انہوں نے بہت بڑا مارکہ اپنے لیے کہا تھا کہ جی اس آئی ایف سی آئی گی تو اس آئی ایف سی جو ہے ملک کو چار چان لگائے گی کھوڑا پہاڑ نکلا چوا بھی نہیں وہاں پہ جناب سپیکر پی آئے کی پرائیوٹائزیشن کے لیے نیٹ پرائیس تقریباً اسی عرب روپے رکھی تھی بیڈ پرائیس جو آئی ہے ایک بیڈر آیا اس نے کہا جی دس عرب روپے ان کے مو پہ اور ایس آئی ایف سی کے مو پہ اور پرائیوٹائزیشن کے مو پہ یہ تماشا نہیں ہے تو اور کیا ہے جناب سپیکر اسلام علیکم ناظرین ایک نام پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں پتہ لگ گیا ان کو اپنی احسیت کا ان کو پتہ لگ گیا جناب والا کہ یہ ہے کتنے پانی میں دنیا ان کو کس طرح دیکھتی ہے اور یہ گئے نکلے جناب سپیکر کے ہم لوگ انویسمنٹ آ رہے ہیں کونسی انویسمنٹ ایک ایرلائن کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں ائر انڈیا پرائیوٹائز ہوتی ہے ساڑھے چار سو نہیں پانچ سو سے زیادہ جہاز وہ لے کے آ رہے ہیں پی آئے کے آپریشنز دیکھیں پی آئے اڑی نہیں سکتے ہیں ان کے جہاز جو ائر کریشنز انویسٹگیشن ہوئی ہیں وہ ابھی صحیح طرح بھی تک نہیں ہوئے رب سپیکر ہم لوگ کونسی دنیا میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے تھا ان کے اپنے ان کے اپنے فارمر پرائیوٹائز شاید خاکان صاحب وہ اپنی ایرلائن چلا رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں پر نہیں تورم خان یہ خود بیٹھے ہیں اکانومی کا حال دیکھیں وہاں پہ سٹیٹ بینک نے لب الاباب آسان ارفاز میں بتاتا ہوں ایک سال کا پورا پروفٹ جو سٹیٹ بینک ڈیکلیر کر رہا ہے پورے سال کا اس میں پیٹولیوم ڈیولپنٹ لیوی ہے اس میں باقی چیزیں انکم آتی ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا تورم خان ہم نے ایک مارکہ مارا ہے جناب گورنمنٹ نے ہم نے اپنے ٹارگٹ سکسیڈ کر دیا وہی فگر فاجنگ پھر سے ان کے تو گھٹی میں بھری ہے پہلے آئی ایم ایف کا انہوں نے فگر فاجنگ کا دیا تھا دو ہزار دو ہزار کی دہائی میں ان کی گورنمنٹ نے کیا تھا اس کے بعد مشرف کی گورنمنٹ نے اس کو پے کرنا پڑا فائن ایم ایف کو ابھی پھر فگر فاجنگ پھر آگے ہیں جب کوئی سولٹ آگے سے کوئی چیز ہے نہیں ان کے پاس پرفومنس سٹیٹ بینک کا ایک سال کا ٹارگٹ کمپریس کر کے دکھا رہے ہیں جناب کہ ہم لوگ ایک کورٹر میں تین مہینے میں شو کر رہے ہیں ٹوٹل بوگس اور جھوٹ جناب اس فگر اس سے آگے آتی ہیں اس وقت آپ کے پاس انرجی سیکٹر میں گیس کی پرائیسز نے انکریز ہونا ہے کوئی کسی کو خیال ہے وہاں پہ اوگرہ کے پاس یہ نوٹفیکیشن لے کے جا رہے ہیں اپٹیکیشن لے کے جا رہے ہیں گیس کی لوڈ سیڈنگ شروع ہو رہی ہے بیجلی جو ہے اس وقت بھی لوڈ سیڈنگ کر رہے ہیں سردیوں کا مہینہ آگیا ہے راب سپیکر آپ کا روپی کی ویلیو دیکھیں کہاں پہ جا رہی ہے روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر دی ہے کیسے کنٹرول کی ہے کہاں سے کی ہے کنٹرول جناب اسپیکر انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں کیا انہوں نے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی ہیں جو لوگ اپنے کریڈٹ کارٹ کے ذریعے بچوں کے لیے فیسیں باہر دیتے ہیں ان سے پوچھیں نہیں پے کر سکتے ہیں بینک میں کوئی جاتا ہے اپنے پیسے ویڈراؤ کرتا ہے پہلے دو پڑ پڑے آپ کو سائن کرنے دینے پڑتے ہیں کہ اپنا پیسہ آپ کیوں ویڈراؤ کر رہے ہیں یہ تو ان کے حالات ہیں جناب اسپیکر کوئی شک ہے تو پوچھ لیں آپ ان ممبران سے یہ بھی بزنس کرتے ہیں یہ بھی اپنے اخراجات نکالتے ہیں پوچھ لیں ان سے آپ کا ممبر نیشنل سیمنی جناب اسپیکر کریڈٹ کارٹ لینے کیلئے جائیں یہاں سے ریجیکٹ ہو جائیں گے یہ تو حالات ہیں یہاں پہ یہ واقعات میں اس لیے بتا رہا ہوں جناب اسپیکر کے لوگوں کو اس وقت پڑیئے مہنگائی کی جا کے کہتے ہیں جی یہ نعرے مارتے ہیں جی مہنگائی کم ہو گئی آ جائیں میرے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ اس حکومت کا کوئی بندہ آ جائے کسی بھی منڈی میں ہم لوگ جا کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کیمرے والوں کو ساتھ رکھیں گے اور پوچھیں گے دکانداروں سے کوئی احمد کرتا ہے تو آ جائے ہمارے ساتھ اور پوچھیں گے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے مو چھپاتے پھرتے ہیں جناب اسپیکر یہ لوگ عوام سے فیس نہیں کر سکتے ہیں جا کے عوام کا حال دیکھیں جو تنخواہ دار لوگ ہیں آپ کے سٹاف کے ممبران یہ سارے آپ کے نائب کانسطدان یہاں پہ آپ کے ساتھ سیکریٹری صاحبان ان سے جناب اسپیکر آپ گوشہ کر لیں سیکریٹری صاحب سے کہ اس تنخواہ میں یہ کہ اپنا بیجلی کا بل پے کر سکتے ہیں یہ کہ اپنا گیس کا بل پے کر سکتے ہیں یہ کہ اپنی بچوں کی فیسے پے کر سکتے ہیں اپنے ٹرانسپورٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں اپنے کھانے پینے کا اشیاء خرد و نوش کی ادائیگی کر سکتے ہیں یہ پوچھ لیں ان لوگوں سے یہ محنت کشم ہے میں باہر کی بات نہیں کر رہا یہ پیچھے آپ کے سارجنٹ ایٹ آمز بیٹھیں جناب اسپیکر ان سے پوچھ لیں اسمبلی کے کسی سٹاف سے اپنے ڈرائیور سے آج جس وقت جا رہے ہوں گے جناب اسپیکر ان سے گوشہ کر لیں کہ ڈرائیور صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ میں آپ کا گزارہ ہو رہا ہے آپ کے گاؤں میں خوشحالی ہے کہ نہیں ہے جناب اسپیکر آپ کو بتائے گا اسپیکر صاحب ہمارا گزارہ مشکل ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ این ار کی ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ رجیم ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ گسٹاپو کی حکومت ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ سوویٹ یونین کی جو آپ کی سٹیلن سٹیٹ ہے یہ اس کی حکومت ہے اس حکومت کا ایک ہی تارگٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دباؤ اس حکومت کا ایک ہی ٹارگٹ ہے حکومت نہیں رجی میں کہوں گا ان کو ڈر ہے وزیر آزم عمران خان صاحب کا ان کو ڈر ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ان کو ڈر ہے اس شیر اس دلیر شخص کا جس کا نام ہے وزیر آزم عمران خان ان کو اس چیز کا ڈر ہے وجہ کیونکہ وزیر آزم عمران خان صاحب وہ شخصیتی جس نے جناب سپیکر ایز بیسیت تھے وزیر آزم عمران خان صاحب جس وقت وزیر آزم تھے اور ہوں گے انشاءاللہ جی ڈی پی گروہ تریٹ چھ پرسنٹا جس سال یہ لوگ آئے انہوں نے درام کر کے اس گرا کے منفی پہ لے آئے ان کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے ان کی سیریوس نس نہیں ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ آرمی چیف کی مدت میں جو ہے دو سال کی توسی کر دی گئی پہلے جو ہے تین سال کے لیے آرمی چیف ہوتے تھے اب جو ہے ان کی مدت ملازمت میں پانچ سال مطلب ٹوٹل جو مدت ملازمت ہے وہ پانچ سال کی کر دی گئی ہے یہ حکومت کی طرف سے یہ کرنامہ کیا گیا اور ناظرین آزم سباتی صاحب کو جب رہا کیا گیا آٹک جیل سے تو ٹیکسلا کی پولیس نے انہیں دوبارہ گریفتار کر لیا گیا ناظرین یہ کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں اور ناظرین اب جو ہے پاکستان طریقہ انصاف نو نومبر کو سوابی میں بھرپور پاور شو کرنے جا رہی ہے بھرپور جلسہ کرے گی سوابی میں اور اسی پر شیخ وقاس اکرم صاحب نے کہا ہے کہ نوم میں اسے جو پاکستان طریقہ انصاف کے روپوش ٹرانوما تھے وہ بھی منظر عام پر آئیں گے اور حکومت کو بڑا سرپرائز ملے گا ناظرین آپ کے خیال میں کیا سرپرائز ہو سکتا ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ